تفصیل سے ہم پاکستان کے لیے چیلنجز و مسائل کا ذکر کر رہے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں مگر پاکستان کو صرف کرونا وائرس سے نقصان ہی نہیں ہے دلچس بات یہ ہے پاکستان کی معیشت کو اس کرونا معاملے سے نقصانات کے ساتھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور اس وقت اس سیگمنٹ پہ ہم اس کو فوکس کرتے ہیں کہ کرونا سے پاکستان کو فائدہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے عالمی منڈی میں اس وقت تیل گیس اور کوئلے کی قیمتوں میں تاریخی کمی ہو چکی ہے جو پاکستان کے لیے کسی لوٹری سے کم نہیں ہے تین ماہ میں اقام تیل کی قیمتیں پیسٹڈ ڈالر سے گر کر دیس ڈالر بھی بیرل ہو چکی ہیں یعنی کہ ایک تہائی سے بھی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی پیداواری لاغت بھی کم ہو سکتی ہے تیل سستہ ہونے سے امپورٹس میں پانچ ارب ڈالر کی کمی آسکتی ہے اس سے بیرونی ادائیوں کا زور پاکستان کے لیے ٹوٹے گا انگلے مہینے سے تیجارتی خسارہ شاید سرپلس ہو سکتا ہے اسی کے لیے ایکسپورٹس اور تلسیلات کا برقرار رکھنا بہرحال ضروری ہے اور اسی معاملے میں اس وقت لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پیٹرولیو مسنوات اور روز بن رکھ اشیاء کی کھپت میں بھی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی پچھلے سات ماہ کی کم تنین سطح پر آگئی ہے آج مارچ میں مہنگائی کے آزاد شمار سامنے آئے جس سے پتہ صلاح کے مہنگائی کی شرح میں مزید دو فیصد کمی سے دس اشاریہ دو فیصد ہو گئی ہے اور دو ماہ میں مہنگائی چار فیصد کم ہو چکی ہے اور مہارین کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں اس میں مزید کمی آئی گی بلکہ مہنگائی میں ہم زبردست کمی دیکھیں گے کیونکہ جو تیل پیٹولیو مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا دیکھ لائی یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اس شاندار موقع کو چیلنجز جو کہ کرونا سے پاکستان میں ہیں مگر معیشت کو جو فائدہ پہت سکتا ہے اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں کرونا کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی گرتی قیمتوں کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے ایمپورٹ بل کا پچیس فیصد حصہ پیٹولیو مصنوعات کا ہے پاکستان نے پچھلے سال تقریباً چودہ ارب ڈالر کی تیل مصنوعات برامت کی تھی اب چونکہ قام تیل کی قیمت دیس سے پچیس ڈالر فی بیرل تک پہنچ چکی ہے اور اگر یہ قیمت برقرار رہتی ہے تو تیل مصنوعات کا سارا ایمپورٹ بل دس ارب ڈالر سے بھی نیچے آ جائے گا جسے پاکستان ان کو پچ ارب ڈالر یعنی کبس کب سالے سات سو ارب روپوں کی بچت ہو جائے گی ملتز بات یہ ہے کہ پیٹولیو مصنوعات کی خفت میں بھی کمی آ گئی ہے پسلے دو ہفتوں میں یعنی مارچ کے آخر میں پندرہ روز میں پیٹولیو مصنوعات کی فروغ میں چالیس فیصد کمی ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صورتہ حال یہ ہے کہ وزارت توارہی نے اس مہینے پیٹول کی امپورٹ بھی بند کر دی ہے اس سال عالمی سطح پر کوئلے کی خیمت بھی چول سولہ فیصد کم ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ اور مہاری معاشیہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ ملک میں پچیس فیصد بجلی کوئلے سے گیاز سے بنتی ہے جبکہ سی فیک کے تمام پاور پلانٹس کوئلے سے بجلی پیدا کرتے ہیں کوئلہ سستہ ہونے سے بجلی بھی سستی ہوگی اور گردشی قردوں پر قابو پایا جا سکتا ہے یہ حکومت کے لیے سنہری موقع ہے تیل کے علاوہ کوئلہ جو ہے کول اس کی قیمت میں بھی نمائی طور پر کمی آ رہی ہے اور اس وقت پاکستان کا سی پیک کے وجہ سے جو پروجیکٹس لگے ہیں وہ تقریباً سارے چائنیز پروجیکٹس کوئلے پہ ہیں اس وقت پچیس فیصد الیکٹرسٹی کی جنریشن کوئلے سے ہو رہی ہے وہ تیل سے بھی زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کی بجلی کی خیمت اللہ کے فضل سے گر سکتی ہے اور سرکولر ڈیٹ پر قابو ہم پاسکیں گے اس لیے کہ اگر خیمتیں کم ہوئیں تو ریکاوری بھی زیادہ ہوگی اور اللہ کے فضل سے جو اس وقت بہت ہی اس آسمان تک چڑھا ہوا ہے سرکولر ڈیٹ وہ کچھ حد تک آنے والے دلوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا کتنی تیار ہے عمران خان حکومت ان کی ٹیم اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ہم پوچھیں گے وزیراعظم کے معاملے قصوصی تمام انرجی معاملات کی بہت کلیلی شخصیت ہے ایک بہت ہی ممتاز پروفیشنل ہیں تمام معاملات کے وزیراعظم کے معاملے قصوصی پرائی پٹولیم جناب ندیم بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب بتائیے گا لاسترائیم آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تو یہ تیل کی قیمتیں اتنی گری بھی نہیں تھی اب تو نہ صرف گر رہی ہیں بلکہ تاریخ کی کم ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں بتائیے کیا تیاری کی ہے آپ نے اب اس ناظر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عمران خان حکومت کیا کیا کر رہی ہے بہت اچھا سوال کیا کامران بھائی آپ نے میں اس پہ دو جو میجر ایفرٹس چل رہے ہیں ان کو ایکسپلین کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آئل مارکٹس میں جو ہو رہا ہے وہ تو پرائیسز کو لوور کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ جو کرونا کا امپیکٹ آیا اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہماری آئل کنزمشن جو ہے وہ عادی سے بھی کم رہ گئی ہے سپیسیفکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ڈیزل کی کنزمشن جو ہے وہ پچپن فیصد گر چکی ہے اور جو ہماری پیٹرل کی کنزمشن ہے وہ بھی تقریباً پینتالیس اٹھالیس پرسنٹ گر چکی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جو ہماری سٹورج کپیسٹی ہے ریفائنڈ پروڈکس کی یا کروڈ کی وہ آل موسٹ ٹاپ اپ ہو چکی ہوئی ہے سو ہم بڑی ایک انیوزل سیچویشن میں آ گئے ہیں کہ مارکٹ میں ہمیں بہت سستے داموں میں پیٹرل ڈیزل مل سکتا ہے کروڈ مل سکتا ہے لیکن ہماری کنزمشن اتنی ڈراب ہوئی ہوئی ہے اور ہماری انونٹریز پوری ہیں فل ہیں کہ اب ہم وہ سستے داموں والا تیل یا کروڈ یا ڈیزل مگائیں تو کیسے مگائیں تو اس کو ایک طرف تو ہم نے اس چیز کو حل کرنا ہے دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آج جو پرائیسز چل رہی ہیں یہ انٹاوٹڈلی دو چار چھے آٹھ مہینے کے بعد یہ واپس ریباؤنڈ کریں گی تو ہم اس انوائرمنٹ میں اس کا فائدہ کیسے ہوئے ہیں فابلہ ڈھونڈنا ہوگا اسی لئے تو آپ جیسے پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت کے لیے ناظر موقع ہے تو چلیں اس چیز کو بیلنس کیسے کریں اب ان گرتی ہوئی قیمتوں کو اس کو کیپیٹلائز کریں اس کا فائدہ اٹھائیں وہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ دو سپیسیفک جو ایکشنز ہمارے اس وقت چل رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے میریٹائم منسٹری کو کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی فلوٹنگ سٹورج کریٹ کریں فلوٹنگ سٹورج کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تیل ڈیزل پیٹرل جو بھی ہے اس کو اٹھائیں اور اپنے ٹینکرز میں سٹور کر کے کیونکہ آپ کو پتا ایکنومک ایکٹیوٹی تو اتنی ریڈیوس ہوئی ہوئی ہے کہ اس وقت شپنگ بھی کم چل رہی ہے اور باقی معاملات بھی بہت تھنڈے ہوئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے سٹورج آن وارٹر کی کوئی پروپوزل بنا کے لائیں مینوائل ہم جو اگزسٹنگ سٹورجز ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹاپ ٹاپ رکھیں تاکہ جو بھی حاضر پرچیز ریڈی پرچیز میں ہم بینفٹ لے سکتے ہیں وہ تو لیں اور اس کو چند مہینے کے لئے سٹور کر لیں لانگر ٹرم ہم نے اس کو پرائسنگ کو ہیجنگ کے تحت جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس پہ میں لازٹ ٹائم بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا میں اس پہ تھوڑی اب زیادہ آپ کو ڈیٹیل دے دوں ہمارے پاس دو چوائسز ہیں ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی آج اگر پچیز ڈالر میں ایک برینٹ چل رہا ہے تو ہم اس کو اگلے ایک سال کے لئے لاک کر لیتے ہیں اگر ہم لاک کرتے ہیں تو جو دوسری سائٹ پہ کاؤنٹر پارٹی ہے وہ کہے گی کہ اچھا جی پچیز نہیں میں تیز ڈالر میں آپ کو ایک سال کے لئے لاک کر دیتا ہوں میں رسک لے لیتا ہوں اس کو سواپنگ کہتے ہیں پرائس سواپ اب اس میں دکت ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اگر پرائس سواپ کر کے تیز ڈالر فکس کر دیتے ہیں اگلے بارہ مہینے اور کل کو یہ پرائس پچیز ڈالر سے ڈراؤپ ہو کے بیس پہ آ جاتی ہے یا پندرہ پہ آ جاتی ہے اب ہم اس مشکل میں آگئے کہ جی ہم نے جو فردر پرائس ڈراؤپ کی پاسیبیلٹی تھی وہ بھی گما دی اور زیادہ کاسٹ پے کر دی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے انوائرمنٹ میں یہ کتنا مشکل کام ہوگا اس کو حل کرنے کے لئے ایک دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے آپشنز کال آپشنز ہم نے اس پہ ایک پورا پورا پروگرام بنا کے ہم نے منسٹری آف ہینرگی نے منسٹری آف فائننس کے ساتھ مل کے پورا پروگرام بنا کے بینکوں سے ڈسکس کر کے وہ سارا اس کی خد و خال بنا کے منسٹری آف فائننس کو دے دیا منسٹری آف فائننس بینکوں کے ساتھ کانسٹنٹ کمیونکیشن میں انٹرنیشنل بینکوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں یہ کال آپشن کیا چیز ہے یہ کہتی ہے کہ آپ ایک سیلنگ فکس کر دیں گے قیمت کی سیلنگ سے نیچے جتی دیر تیل رہے گا آپ کو وہی پرائس چارج ہو رہی ہے لیکن آپ نے ایک انشورنس پالیسی خرید لی کہ میری پرائس ایک سرٹل لیول سے اوپر نہیں جائے گی اور آپ نے اس انشورنس پالیسی کی آپ سمجھ لے کہ آپ نے ایک قیمت ادا کر دی اگر وہ پرائس اس سے اوپر جاتی ہے تو آپ وہی پرائس پیک کریں گے جس نے انشور کیا ہوا آپ کو وہ اس سے اڈیشنل پرائس وہ پیک کرے گا سو ہمارے لیے بہتر میکنزم یہ ہے اس کی ہم نے ساری خد و خال بنانی ہیں مرنی صاحب ان سب چیزوں میں موقع بڑا کم ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کو کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ اوپرچنیٹی آپ کے ہاتھ سا نہ نکل جائے تو اور پھر یہ ہمیں اگر سٹوریج بنانا ہے فلوٹنگ سٹوریج بنانا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں چند دنوں میں ایک دو ہفتے کے اندر اس کو کسی جگہ پر ٹھکارے لگانا چاہیے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کامران بھائی اس میں جیسے میں نے ارز کیا کہ فائنینس کی جو کانسٹنٹ کمیونکیشن بینکرز کے ساتھ چل رہی ہے جنہوں نے یہ ہیج پلیس کرنی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مارکٹ جتنی والٹائل ہو اتنی ہی زیادہ کاسٹ ہوگی اس ہیج کی تو تھوڑی سی مارکٹ میں سٹیبلیٹی آنے دے میں آپ سے اگری ضرور کرتا ہوں کہ بیس ڈالر سے اور کم کیا جائے گا اور اگر چلا بھی جاتا تو کتنی دیر ٹھہر سکے گا سو میں آپ کو یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے دو ہفتے میکسیمم تین ہفتے میں فائنینس ڈپارٹمنٹ اس کو ان پلیس کر دے گا ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت مارکٹ ڈائنمکس چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے انفورچنٹلی اس سے نظر یہ ہی آ رہا ہے کہ یہ بیس اور تیس ڈالر کے درمیان تیل کا اگلے دو چار مہینے اسی رینج میں رہنا ہے اس نے اس کے بعد جیسے ہی ہیلتھ پوائنٹ او یو سے آپ کو سٹیبلیٹی نظر آنا شروع ہوئی تو پھر یہ اس سے اوپر جا سکتا ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے دو سے تین ہفتے میں فائنینس منسٹری اس کو ان پلیس کر دے گی ایک تو یہ فائدہ ہوگا پھر ہم زائر ملک میں ہمانے ہم مہنگائی کا بھی ہوگی پھر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب یہ بجلی بھی کم ہو رہی ہے تیل بھی کم ہو رہا ہے رلنجی بھی کم ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمانے ہم بجلی بھی تو اب سستی ہوگی نا لوگوں کو یہ بھی تو ایک بڑا فائدہ ہوگا نا یہ اب آپ دیں گے لوگوں کو کہ بجلی کی کبھی کا فائدہ بھی جی اگین آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں تیل سے تو اب ہم بجلی بلکل کم پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ بھی پیک ٹائم پہ گرمیوں میں مگر اب تو ہماری جو رلنجی ہے ہمارا جو کول ہے یہ سب کی قیمتیں ہیں کیونکہ جو ہم گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی تیل کی قیمتوں سے منسلک ہے اور کوئلے کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں تو بجلی کی ہماری پیداواری لاغت تو بہت کم ہو گئی ہے ندیم آور صاحب جی 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 میں آ رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں دیکھیں الینجی کی ڈائریکٹ لنکیج ہے برینٹ کی پرائس سے جتنے بھی ہمارے کانٹریکس ہیں جو پہلے کے ہوا ہوں وہ سارے برینٹ سے لنکٹ ہے برینٹ نیچے آیا ہوا ہے اور جو یہ الینجی کے کانٹریکس ہیں یہ تین مہینے کی ایوریج پہ چل رہے ہوتے ہیں پچھلے تین مہینے کی ایوریج پہ سو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگلے مہینے یہ ڈراؤپ ہوگا پھر اس سے اگلے مہینے ڈراؤپ ہوگا کیونکہ یہ جو تیس ڈالر کی رینج میں برینٹ آیا یہ مارچ میں آیا ہے سو مارچ ایپریل میں یہ تین مہینے اس کا کانسٹنٹلی ایفیکٹ آتا جائے گا تین مہینے بعد اس کا پورا ایفیکٹ آئے گا اس سے جتنی بھی بجلی بن رہی ہے اس سے بجلی کی کاسٹ میں ریڈکشن آئے گی جو فیول پرائس ہے وہ ریڈیوس ہوگی اور گرمیوں میں ہم ویسے ہی زیادہ الینجی استعمال کرتے ہیں پاور کے لیے تو وہ ڈیفنیٹلی اس میں ریڈکشن آئے گی بتدریج ہر مہینے اس کا ایپیکٹ آتا جائے گا کول بھی ڈیریکلی لنکٹ تو نہیں ہے برینڈ سے لیکن کول کا بھی جو کرو ہے ٹرینڈ جو ہے پرائس ٹرینڈ وہ بیسکلی آئل کے پرائس ٹرینڈ کے ساتھ ٹریک ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پارشلی ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ڈیکلائننگ ٹرینڈ نظر آئے گا لیکن ان دونوں سے بھی بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ گلوبل ڈیمانڈ ایک دم سے اتنی کلاپس ہوئی ہے کہ ڈیمانڈ کلاپس ہونے کی وجہ سے اوور سپلائے ہو چکوی ہے مارکٹ میں اور اس کا افیکٹ بھی ڈیریکلی پرائس پہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بتدریج اگلے دو تین مہینے ہر مہینے اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ آتا رہے گا اور بجلی کی پرائس پہ بالکل اس کا افیکٹ آئے گا بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے جو گاڈس انڈ اپرچونٹی ہے یہ اس پہ آئی ہے جب ہم ایک دو خرپ کے قریب ہمارا گردشی قرضہ سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے آپ کی حکومت عمر عیوب صاحب آپ پرائم نسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہماری انرجی پالیسی بالکل ریڈی ہے یہ ایک مہینے پہلے اور اب ہم اعلانات کر رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ ریزولف ہو رہے ہیں ہمارے ایشیوز اور سرکولر ڈیٹ کے لیے ہماری بڑی چیزیں ہماری ریزولف ہونے جا رہی ہیں یہ کب سے میں سن رہا ہوں کہ یہ انرجی پالیسی ریڈی ہے اب آنے والی ہے اور یہ پورا انرجی کا سیکٹر ہمارا اب حتمی طور پر اس میں اصلاحات ہو جائیں گی یہ کہاں چکے جلی گئی انرجی پالیسی اور اب اس موقع کو اس کے ساتھ کیسے آپ جوڑیں گے جی یہ کامران بھائی اس پہ کمپلیٹ پلان بن بھی گیا ہے پرائی منسٹر نے اپروف بھی کر دیا ہے اگر یہ کرونا والا معاملہ سینٹر سٹیج پہ نہ آیا ہوتا تو فرنکلی آج جو آپ پریس کانفرنسز سن رہے ہوتے وہ کرونا کی بجائے انرجی ریفارمز پہ ہوتی لیکن چونکہ یہ کرائیسس اتنا سیریس کرائیسس ہے کہ سارا فوکس گورنمنٹ کا اس پہ آ چکا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف کمپلیٹ پلان بن چکا ہے وہ پرائی منسٹر لیول پہ اپروف ہو چکا ہے اس کی کیابنٹ کمیٹی آن انرجی کو بریفنگ ہو چکی ہے اور اس پہ سپیسیفک ٹاسک اسائن ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں صرف جنریشن کاسٹ کی بات نہیں ہے اس پہ سائیڈ پہ بھی ایفرٹس ہیں اس پہ گورننٹ سائیڈ پہ ہیں اس پہ ریگلٹری سائیڈ پہ ہیں چار پلرز ہیں اس کے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے گا جنریشن سائیڈ پہ شروع ہو جائے گا اور گورننٹ سائیڈ پہ شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ جیسے یہ تھوڑا سا کرونا کا معاملہ تھوڑا سا اسٹیج پہ آیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم نیشنل ایشیوز پہ ذرا براڈر لیول کی ڈسکشن کر سکیں تو میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام پہ دوبارہ آکے سپیسیفک آئیٹمز بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں پرائم منسٹر نے پروگ کیا جاتے زیادہ یہ بتائے گا کہ جو دنیا میں تیل کی خیمتیں کم ہوئی ہیں یہ تو ون تھرڈ رہ گئی ہیں آپ نے فیلال پاکستانیوں کو پندرہ روپے کا کنسیشن دیا ہے پر لیٹر اس پوری بگر یہ تو ہمیں بہت زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں ہم لوگ کے یہ تو تیس چالیس روپے پر لیٹر کم ہو جانا چاہیے تو یہ کب آپ آپ مزید اس میں کمی کریں گے کہ لوگوں کو یہ انرجی پرائسز کم ہو جائیں پیٹرولیم پروڈکس ڈیزل کی کیروسین کی خیمتیں تو اور کم ہونی چاہیے نا فوری طور پر آپ نے بہت ریلیونٹ سوال پوچھا اور یہ پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس میں حفیظ صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں بھی یہ پوچھا گیا سو میں نے جب یہ مجھے سوال پوچھا گیا تو میں نے یہ کہا کہ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ جو ابھی پاس آن ہوا ہے افیکٹ یہ اگلے مہینے فردر پروناؤنس ہوگا فردر افیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں پرائسز جو اس وقت چل رہی ہیں اگر یہ ہی چلتی رہی تو اگلے مہینے اس کا زیادہ افیکٹ آئے گا تو ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے ساتھ میں دو اور باتیں کلیئر کرتا چلکہ مہینہ پہلے ڈیزل پہ پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی پچیس روپے تھی اس پچیس روپے کو نو روپے کم کیا گیا سولہ روپے پہ لائیا گیا اسی طرح جب پرائس نیچے آئی تو جی ایس ٹی جو ایڈ بلورم ٹیکس ہے اس کا کونٹم دھائی روپے کم ہوا سو گورنٹ کا ریونیو لاؤس بلکل ہوا اس میں اور اس کے علاوہ جو پرائس پاس آن کی وہ بھی تھی تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈراؤپ ہوا تھا صرف وہی پاس ہوا اور گورنٹ نے ٹیکس سیشن سے کوئی ریڈکشن نہیں کی وہ بھی ہوئی اب اگلے مہینے کیا ہوگا دیکھیں اگر ہمارے پاس آج کوئی انونٹری نہ ہو تو پھر تو جو تیس ڈالر پہ برینٹ چل رہا ہے اس کا پورا ایمپیکٹ پاس ہونا چاہیے اور وہ اور کوئی دس پندرہ بیس روپے ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہیں وہ تو مہینے کے انڈ پہ کیلکلیشن ہوگی ہماری اس وقت تھوڑی سی دکت یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع پہ بتایا کہ ہمارے پاس انونٹریز پڑھی ہیں پچھلے دو ڈھائی مہینے کی ہائر کاسٹ کی کیونکہ ڈیمانڈ کلاپس ہو چکی ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا سا بیلنس کر کے چلنا پڑے گا کہ وہ انونٹریز بھی نکلنی ہیں اور اس میں بے شمار پرائیوٹ کمپنیز ہیں پی اے سو ٹھیک ہے گورنمنٹ کی کمپنی ہیں اس کا کوئی تیس پہ انتیس پرسنٹ مارکٹ شیئر ہے باقی تو پرائیوٹ ہیں تو وہ انونٹریز بھی نکلنی ہیں جو ہائر کاسٹ پہ ہیں اور پھر جو اڈیشنل ہم نے باہر سے لانا ہے چونکہ ڈیمانڈ کلاپس ہوئی ہوئی ہے ہماری کوشش ہے کہ پہلے ڈومیسٹک ریفائنری سے جو اٹھائے جا سکتا ہے وہ اٹھائے جائے اور پھر باقی باہر سے مگایا جائے having said all that میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں یہ فردر اس مہینے کے انڈ پہ یہ اس کا فردر ریڈکشن ہونی چاہیے اگر یہ پرائیسز پریویل کرتی رہیں جو نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند مہینے پریویل کرتی رہیں گی بہت بہت شکریہ جنرم ندیب آور آخر میں کہہ رہے تھے کہ تیل اور پیٹرولیم پرادکس کی قیمتوں میں ضرور کمی ہونی چاہیے اور اس مہینے کے آخر میں مزید کمی ہوگی